قدرت سے بڑا منصوبہ ساز کون دنیا میں بڑتی عبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہر ملک میں فیملی کنٹرول پروگرامز کے نام پر بیتحاشہ پیسہ خدش کیا جاتا ہے خیال ظاہر کیا جاتا ہے کہ اگر اسی تیزی سے عبادی میں اضافہ ہوتا گیا تو دنیا میں خوراک کی قلت، عبادکاری، صحت، ٹرانسپورٹ، مواصلات، تعلیم اور توانائی کے مسائل کے ساتھ ساتھ روزگار کے مسائل کا بھی سامنا ہوگا جس کی وجہ سے نہ صرف دنیا کی معیشت تباہ ہو سکتی ہے بلکہ دنیا کے نقشے سے بہت سے مالکہ نام تک مٹ جائے گا کسی حد تک یہ باتیں بالکل ضرورت نظر آتی ہیں کہ جو جو عبادی بڑھے گی تو ذکر کیے گے مسائل بڑی شدت سے سر اٹھانے لگیں گے اور دنیا کے مسائل میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا مگر اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ قدرت سب سے بڑی منصوبہ ساز ہے اور آنے والی ہر مشکل کے حل کے لیے انسانوں سے ہی کام لے کر انسانوں کے لیے ہر شعبہ زندگی میں پراوانی پیدا کر دیتی ہے اگر ہم خوراک کی قلت ہی کی بات کر لیں تو آئے سے تقریباً چالیس برس پہلے صرف پاکستان کی عبادی سات کروڑ سے زیادہ نہ تھی مگر خوراک کی قلت دور حاضر سے کہیں زیادہ تھی لوگ باجرے اور چری کھانے پر مجبور تھے گندم کی فی اکڑ پیداوار دس سے پندرہ منتق تھی صحت کی سہولیت کا یہ علم تھا کہ قریب آٹھ دس گاؤں میں بڑی مشکل سے ایک آدھ حکیم یا پھر عدویات کا محمولی علم رکھنے والا کوئی بندہ مل ہی جائے کرتا تھا سیورج کا نظام پچانویں فیصد آبادی کو بلکل بھی میسر نہ تھا پکی سڑک کی سہولت صرف چند ایک بڑے شہروں تک محدود تھی بجلی کا دور دور تک نامنشان نہ تھا چراغ، دیئے اور لالٹین میں سرسوں یا مٹی کا تیز جلا کر نہ صرف لوگ اپنے گھروں میں روشنی کیا کرتے تھے بلکہ یہی روشنی ان کی تعلیم کا ذریعہ بھی بنتی تھی ٹرانسپورٹ کی سہولت بلکل بھی نہ پیت تھی لوگ میلوں پیزل چل کر کسی دور دراز ریلوے سٹیشن تک پہنچتے تھے پھر اگلے ریلوے سٹیشن سے اصل منزل تک گھینٹوں پیزل سفر کرتے تھے مواصلات کا نظام بلکل بھی نہ تھا کسی کے مرنے پر اطلاع کے لیے باقیدہ کسی ایک فرد کی خدمات لی جاتی تھی وہ شخص پیدل جاتا اور کئی کئی روز بعد مرنے والے کی اطلاع دینے میں کامیاب ہو پاتا شادی بیعہ کے لیے پورا ایک دن بارات جانے میں اور ایک دن نورات وہیں رہنے میں لگ جاتا تھا اور پھر ایک دن مزید واپسی کے لیے درکار ہوتا تھا اٹا، گوشت، ڈالیں، گھی اور سبزیاں اس وقت کے حساب سے نہ صرف مہنگی تھی بلکہ اکثر و پیشتر ناپید بھی تھی دنیا کی عبادی کنٹرول کرنے کے باوجود بڑھتی چلی گئی اور آج ہم 22 کروڑ کی حدوں کو چھونے جا رہے ہیں صحت، ٹرانسپورٹ، مواصلات، تعلیم، خوراک، توانائی غرضے کے ہر شعبہ ہے زندگی میں دنیا کے ساتھ چل نہیں رہے تو چلنے کی کوشش ضرور کر رہے ہیں اگر خوراک کی بات کریں تو فی اکڑ گندم کی پیداوار پچاس سے سو من تک پہنچ چکی ہے شادی بیعہ کے لیے فنکشن میں آنے والے لوگوں کی توازے کے لیے ایک چھنی شعوربے میں ایک یا دو بوٹیاں دستیاب ہوا کرتی تھی یعنی چننو چودویں تیتاراوچ کوئی کوئی مطلب چھنی شعوربے میں ایک آز بوٹی کھانے والے کا مو چڑایا کرتی تھی آج لوگ مرگ کے بعد بھی بھونا ہوا گوشت رنگلے چاول اور بریانی کے خوب مزے اڑاتے ہیں پھالا اور سبزیاں تقریباً پورا سال وافر مقدار میں اور مناسب ریٹس پر دستیاب ہیں ٹرانسپورٹ ہر شخص کی دسترس میں نہیں تو پہنچ میں ضرور ہے تعلیم ہر دور میں مہنگی تو رہی ہے مگر مواقع بھی نہ ہونے کے برابر تھے آج تعلیم کی جستجو رکھنے والوں کے لیے بہتر سے بہتر مواقع دستیاب ہیں مواصلات کا تو یہ عالم ہے آج نہ صرف ہم گلوبل ورڈ میں شامل ہیں بلکہ اس سے بھرپور فوائد بھی حاصل کر رہے ہیں آج کل ایک خطرناک وائرس کرونا نے پوری دنیا میں دہشت پھیلا رکھی ہے تقریباً دو سو ممالک میں اب تک پنتالیس ہزار لوگ اپنی زندگی کی بازیہار چکے ہیں ابھی کرونا کی تباہ کاریاں روج پر ہیں نہ جانے یہ سلسلہ کب تھمیں گا اور کتنے اور لوگ اس کا شکار ہوں گے بیماری کا بڑا آغاز جب چائنہ کے شہر وہان سے ہوا تو کہا گیا کہ یہ بیماری چائنیز میں چمگادر اور چوہے کھانے سے پھیلی تو سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا چائنیز نے یہ سب اشیاء زندگی میں پہلی بارش کھانا چروع کی تھی یقیناً سب کا جواب نامہ ہوگا یہ بیماری ایک سے دوسرے شخص میں چھونے چھینکنے اور کھانسنے سے منتقل ہوتی ہے اس سے احتیاط بہت لازم ہے دنیا کی تاریخ میں بہت سی خطرناک متددی امراض مثلاً تاؤن کانگو وائرس برڈ فلو ٹی بی ملیریا ڈینگی چیچک چکن پاکس وغیرہ سے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگ لوگ میں اجل بن چکے ہیں ان میں سے کچھ امراض آج بھی یعنی ٹی بی ملیریا اور ڈینگی ترقی پذیر ملکوں میں کہیں زیادہ پائی جاتی ہیں احتیاطی تدابیر نہ ہونے کے برابر ہیں اور بہت سے لوگ ان کے پراپر ڈائیگنوز یا صحیح علاج میسر نانی کی صورت میں اپنی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ روڈ سائیڈ ایکسیڈنٹس آئے روز زلزلے ہوائی برفانی اور سمندری طوفان آسمانی بیجلی ہوائی اور بحری جہاز حادثات گیس اور شارٹ سرکٹ آتش زدگی خود کوش دھماکے فائرنگ کے واقعات ذاتی دشمنیاں بیلڈنگ یا چھت کر جانے اور دیگر آفات کی وجہ سے لاکھوں لوگ اپنی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں یہ سب ہونا تو کبھی نہیں چاہیے مگر کیا کیا جائے ایسے حالات خود بخود پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں اور انسانیت کو عبدی نیم سولاتے چلے جاتے ہیں تب ہی امباد سے مرنے والوں کی تعداد اس کے علاوہ ہے یہ سب بیماریاں اور حادثات اس کے بڑے ثبوت ہیں کہ قدرت بڑھتی عبادی کو کب اور کیسے کنٹرول کرتی ہے اگر ہم مچھر کی مثال ہی لے لیں اور اس کی افضائش کو دیکھیں تو حیرت دنگ رہ جاتی ہے کہ جتنی تیزی سے مچھر کی پیداوار بڑھتی ہے اگر قدرت کی طرف سے اسے مارنے کے انتظامات نہ ہو تو دنیا میں مچھروں کے علاوہ کچھ نظر ہی نہ مچھروں اور مکھیوں کی پدائے سے امباد تک انتظام کون کرتا ہے یہ بات اس بات کی گواہی ہے کہ قدرت سب سے بڑی منصوبہ ساس ہے جو زندگی سے موت تک کے سفر میں ہماری ہر ضرورت کا نہ صرف خیال کرتی ہے بلکہ آنے والی مشکلات کا حال بھی دیتی ہے امباد کا یہ سلسلہ ابھی تک تھمنے کا نام نہیں لے رہا دعا ہے کہ پوری دنیا سے یہ وباہ ختم ہو جائے موسیقی